اسلام علیکم آپ سب لوگوں کو کیا حل چالے سب لوگوں کے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ اور امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی خیر خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے اور میں جاری ہوں آج اپنی فیملی کے ہزبن کے بچوں کے ساتھ فرینکفرٹ اور جب سے ہمارے ہاں لوگ ڈاؤن ختم ہوا ہے فرینکفرٹ وغیرہ بلکہ پورا جرمنی ری اوپن ہوا ہے جب سے ہم لوگ کہیں ایسا باہر نہیں نکلے تھے حالانکہ بہت اچھا ویدر چل رہا ہے سمرز آ چکے ہیں اور باہر نکلنے کا بڑا دل کرتا ہے تو اتفاق سے سیٹرڈی کا دن تھا اور ہم نے سوچا کہ ہم آج تھوڑا سا فرینکفرٹ کا چکر لگاتے ہیں تو میں نے آپ لوگ کے لیے اسپیشلی ایک خاص بریج ہے اس کی ویڈیو بنائی ہے فرینکفرٹ ویسے تو بہت بڑا ہے اس کو پورا کور کرنا ایک دن میں تو ناممکن ہے تو ہم جس سائٹ پر نورملی جاتے ہیں یہ ہے ریور سائٹ اور ریور مائن یہاں پر نیچے جو بہتا ہے بہت خوبصورت لگتا ہے اس کے آس پاس کی جگہیں بہت پیاری ہیں پارکنگ بہت مشکل سے ملتی ہے تو بڑی مشکل سے ہم لوگ پر پارکنگ ملی اور ہم لوگ نے جس جگہ جانا تھا پھر ہم ادھر گئے ہم لوگ یہاں پر جاتے ہیں لارملی ایک بریج ہے جس کو لولوک بریج بھی کہا جاتا ہے آئرین بریج بھی کہا جاتا ہے اور یہ کس وجہ سے مشہور ہے میں آپ لوگوں کو آگے بھی دکھاؤ گی اور یہاں ہم پہنچ گئے تھے اور یہ سامنے والا جو بریج آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے لولوک بریج اور یہ پیڈیسٹرینز کے لیے ہے مطلب اس پہ ویکلز وغیرہ جو ہے وہ آلاو نہیں ہیں گاڑیاں وغیرہ اور اس پہ سر وک کر کے لوگ اس سائٹ سے دوسری سائٹ پر جاتے ہیں تو بہت خوبصورت جگہ تھی میں نے کہا تھوڑا سا آپ لوگ کو سراؤنڈنگ کا دکھاؤں اور فرینکفرٹ کا یہ جو ریور سائٹ ہے اس کی تھوڑی سی ویڈیو بناوں اور ویدر بہت اچھا تھا نہ گرمی تھی نہ سردی تھی دھوپ بھی نکلی وی تھی تو بہت ہی باہر گھومنے کے لیے ووک کرنے کے لیے بہت ہی اس کو کہنا چاہیے آئیڈیل ویدر تھا اور یہاں جا کر ایک عرصے کے بعد ہم لوگ گئے ہیں بہت اچھا لگا بڑی رونک اور گھومے پھرے بغیر ماسکیں مجھے تو بہت ہی اچھا لگا اور بہت پبلک تھی اور یہاں پر شپس وغیرہ بھی جا رہے تھے تو ایک طرح سے کہنا چاہیے یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور بہت ہی اچھا لگا اب یہ مشہور کیوں ہے لولوک بریج جو ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں تو ابھی آپ دیکھیں میں نے تھوڑی سی ویڈیو اپنی بغیر وائس اہور کے رکھی ہے بہت ہی اچھا لگا تو چناب آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس قدر رونک ہے اور ہر بردہ ہر جو بھی نکلاوا ہے یہاں پر وہ انجوائے کر رہا ہے سامنے جو ہے یہ شپ کروز بھی تیار ہے اور لوگ بہت سارے اس پر شپ کروز کے لیے بھی جاتے ہیں یہ بہت پیاری پیاری جگہوں پہ سے آگے سے گزرتا ہے اور اچھی ایکٹیویٹی ہے مطلب آپ نے شام کے دو تین گھنٹے گزارنے ہو تو آپ کا بہت اچھا ٹائم یہاں گزرے گا اور یہ جناب جو آپ جو لولوکس لگے وے دیکھ رہے ہیں خوبصورت رنگ برنگے تالے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے یہ کن لوگوں نے لگائے ہیں اور کیوں لگائے ہیں اور پورے بریج پہ ایک سائٹ سے لے کے دوسرے سائٹ تک یہاں سے وہاں تک یعنی دونوں سائٹ پہ یہ جو ہے بھرے پڑے ہیں تو بھئی یہ تو ہمیں نہیں پتہ یہ کون لوگوں نے لگائے ہیں مگر یہ اس کا جو ایک کونسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر چاہے وہ لڑکا لڑکی کی دوستی ہو یا چاہے سہیلیاں ہو وہ آ کر یہاں پہ یہ لولوکس لگا دیتی ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو پیار محبت جو ہے وہ ایک طرح سے باؤنڈ ہو جائے اور اس کی چابیاں جو ہے وہ تالے کی وہ پھر پانی میں پھینک دیتے ہیں ہے نا انٹرسٹنگ چیز تو میں نے یہاں پر دیکھا تو مجھے مختلف لوگوں کے نام نظر آئے یعنی کہ زیادہ تر موسکی اس پر لڑکا لڑکی کے نام تھے کہ جیسے یہاں پر تو بوئی فرنڈز اور گرل فرنڈز کا کونسپٹ بہت عام ہے تو وہ لوگ یہاں سے نیچے یقینا چھوپس وغیرہ ہوں گی تو وہاں سے وہ لوگ لیتے ہیں پھر اس پر اپنا نام بھی لکھوا لیتے ہیں ہارٹ بھی بنوا لیتے ہیں اور جس ڈیٹ پہ وہ اس تالے کو لوگ لگتا ہے وہ ڈیٹ بھی لکھ دیتے ہیں تو مختلف قسم کی ڈیٹ پڑی ہوئی تھی 2011 بھی میں نے دیکھی 2017 بھی میں نے دیکھی اور کافی پرانی بھی تھی اور کچھ نئی بھی تھی اس کے بعد یہاں پہ وہ آ کر اپنا یہ لوگ لگاتے ہیں اور لوگ کر دیتے ہیں چابی سے اور چابی جو ہے وہ دریہ میں پھینک دیتے ہیں اس دریہ میں کتنی چابیاں ہوں گی میں تو یہ سوچ رہی ہوں اور یہ لوگ کتنے لگتے ہوں گے تو مگر میرے ہزبن کی کہہ رہے تھے یقینا یہ لوگ ایک ٹائم پہ آکے جب اتنے بھر جاتے ہوں گے تو وہ اس کو کم کرنے کے لیے اس میں سے کافی سارے نکال بھی دیتے ہوں گے تو یہ دیکھیں آپ لوگ ہے نا انٹرسٹنگ چیز تھوڑی ہسی بھی آ رہی تھی کہ یہ کیا چیز ہے کہ لوگ لگائے اور چابی دریہ میں ڈال دی مگر چلو ایک یہ یہاں کے لوگوں کا شغل ہے اور بہت سارے لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے جس میں لڑکیوں نے بھی لگائے ہوئے تھے یعنی کہ وہ آپس میں فرینڈز تھیں کلاس فیلوز ہوں گی اور انہوں نے بھی لگائے ہوئے تھے اور ان کی چابی بھی نیچے دریہ نے نگل لی ہوگی تو ہمیں بھی یہ بڑا اچھا لگا اور ہسی بھی آ رہی تھی کہ یہ دیکھے مگر یہ کہ میں نے جب تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھا تو پتا چلا کہ یہ اکیلا واحد فرینکفرٹ کا بریج نہیں ہے بلکہ دنیا میں 19 یا 20 جگہوں پر اس طرح کے بریجز ہیں جہاں پر یہ لولوکس لگتے ہیں تو بس یہ ایک ہم نے تھوڑا سا راؤنڈ لگایا آگے تک دیکھا آپ لوگوں کے لیے ولوگ بنایا اور بہت مزہ آئے یہاں پر آ کر سپیشلی ویدر بہت اچھا تھا اور جب کسی آپ کو رونک جگہ پر جاؤ جہاں پر لوگ ہوں تھوڑا سا لائیولی نیسو تو ویسے ہی اچھا لگتا ہے تو میں نے آپ لوگوں کے لیے ولوگ بنایا دیکھیں ریسٹورنٹس کیسے بھرے ہوئے ہیں اور لوگ ایک عرصے کے بعد جب باہر نکلے ویدر بھی اچھا ہے تو یقیناً ایسی جگہوں پر تو بہت ہی رش ملتا ہے تو یہاں پر بھی کافی رش تھا اور رات دیر تک یہاں پر بلکہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کبھی کبھی ہم جب گرمیوں کے دن ہوتے ہیں اور بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو ہم رات میں کبھی جب لیٹ نائٹ جاتے ہیں گیارہ بجے بارہ بجے تب بھی یہاں پر بہت رونک ہوتی ہے تو میں اکثر اس جگہ پر جاتی ہوں مگر اس دفعہ میں کافی عرصے بعد میرے خیال ہے ڈیر سال کے بعد میں یہاں پر گئی ہوں کیسے لگے انشاءاللہ میں آپ کو فرینکفرٹ کی مختلف جگہوں کی ویڈیوز دکھاؤں گی اب تو گرمیاں ہے موسم اچھا ہے ہم بھی نکلیں گے گھومنے جائیں گے اور جہاں جہاں بھی جائیں گے آپ لوگ کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے بس اب ہماری واپسی کا ٹائم تھا واپسی ہو رہی تھی اور ہم نے تقریباً آٹھ بجے واپسی کر لی تھی کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارا نواسہ بھی تھا جو جلدی سو جاتا ہے تو وہ تقریباً سونے والا تھا اور ہم اب گھر کی طرف آ رہے ہیں کھانا ہم نے بہت اچھے ریسٹورنٹ سے حلال تھائی ریسٹورنٹ ہے وہاں سے ہم نے کھانا لے لیا تھا اور ہم نے سوچا تھا ہم گھر جا کر کھائیں گے تو بس آ کر ہم نے کھانا کھایا اور یہ والا ولوگ آپ لوگ کو کوئی کیسا لگا ضرور بتائیے گا اور میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کرتے جائیں اور آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہیں بلکل کوئی لائک نہیں کرتا ہے تو پلیز لائک بھی کر کے جائیے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے انشاءاللہ پھر کسی نیکس ولوگ میں ملوں گی جب تک کیلئے اللہ حافظ